اسلام علیکم دوستو میں ہوں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں محسن زفر ٹی وی تو آج ہم دوستو ففٹی تھاؤزنڈ پیس سے لے کے میکسیمم ففٹی فائف تھاؤزنڈ پیس کے بجل کے اندر ایک ایسا گیمنگ پیسی بیلڈ کریں گے جو کہ آپ کو گیمنگ اندر بہت ہی امیزنگ قسم کی پرفارمنس جو ہے وہ پروائیڈ کرنے والا ہے اور اس کے علاوہ آپ اسی گیمنگ پیسی کو اوپر سٹریمنگ بھی کر سکیں گے ایڈیٹنگ رینڈنگ بھی کر سکیں گے اور اپنا جو کٹنٹ ہے وہ بھی کر سکیں گے اور گیمنگ کے حوالے سے اگر بات کی جائے دوستو اس گیمنگ پیسی بیلڈ کی جو کہ ہم ففٹی تھاؤزنڈ پیس سے لے کے میکسیمم ففٹی فائف تھاؤزنڈ پیس کے بجل کے اندر آج بیلڈ کریں گے تو اس کے اوپر آپ ٹین ایٹی پی ہائی سیٹنگ کے اوپر اگزیکٹ ہنڈرڈ ایف پیس کے ساتھ جو ہے وہ تمام ٹرپل ایٹ ٹیٹلز کو پلے کر سکیں گے جی ہاں دوستو اور اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ففٹی تھاؤزنڈ پیس کے بجل کے اندر آپ کو ایک ایسا گیمنگ پیسی مل رہا ہے جو کہ آپ کو ٹین ایٹی پی ہائی سیٹنگ کے اوپر ہنڈرڈ ایف پیس ایوریج کے ساتھ تمام ٹرپل ایٹ ٹیٹلز کے اوپر پروائیڈ کر دے گا اور اس کے علاوہ ٹین ایٹی پی الٹرہ سیٹنگ کے اوپر بھی یہ گیمنگ پیسی آپ کو سکسٹی ایف پیس ایوریج کے ساتھ تمام ٹرپل ایٹ ٹیٹلز کے اوپر پروائیڈ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے تو اس سے بیسٹ ڈیل آپ کو ففٹی تھاؤزنڈ پیس سے لے کے میکسیمم ففٹی فائیو تھاؤزنڈ پیس کے بجڑ کے اندر گیمنگ پیسی کے سورت میں دیکھنے کو نہیں مل سکتی اور اس کے علاوہ اسی گیمنگ پیسی کو پر آپ سٹریمنگ بھی کر سکیں گے تو چلی دوستو دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے گیمنگ پیسی بیلڈ کے اندر ہم نے کونس کے کمپوننٹس یوز کی ہیں اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو دوستو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آگرم کو پریس کر دیں سب سے پہلے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے اور اس کے علاوہ جو بیل کا آئیکن ہے دوستو اس کو آل پر سیلیکٹ کر لی جائے تاکہ جیسے ہی ماری طرف سے ویڈیو اپلوڈو اس کا آپ کو سب سے پہلے جو نوٹیفکیشن جو ہے وہ مل سکے تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے گیمنگ پیسی بیلڈ کے اندر ہم نے کونسے کمپوننٹس جو ہیں وہ یوز کی ہیں تو اس میں دوستو سب سے پہلے اب ہم اگر پروسیسر کی بات کریں تو وہ ہم نے یہاں پہ انٹل کا کوئر آئی سیون لیجنری جو پروسیسر ہے اور گیمنگ کے لیے ویل اپٹومائز دوستو یہ پروسیسر ہے سیمٹی سیون وارٹ کی ٹی ڈی پی اوپر کام کرتا ہے اور اس کے علاوہ ٹونٹی ٹو نانومیٹر کے پروسیسنگ آرکیٹیکچر کے ساتھ آپ کو یہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے علاوہ ایٹ ایم بی کی آپ کو اس کے اندر کیش میں بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور پلس دوستو اس پروسیسر کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو بلٹن گرافکس جو ہیں انٹل ایس ڈی فور تھاؤزن کی سیریز کے وہ بھی دیکھنے کو مل جائیں گے تو اگر آپ کے پاس اس ٹائم گرافک کارڈ کے لیے بجڈ نہیں ہے تو پھر بھی آپ اس گیمنگ پی سی کو بیلڈ کر کے تو اس کے اوپر ڈسپلی لے سکتے ہیں اور سیون ٹونٹی پی لو سیٹنگ اوپر گیمنگ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی اس پروسیسر کی دوستو کافی اچھی بات ہے اور اس کے علاوہ ڈی 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 کی ریم کو دوستو سپورٹ کرتے ہیں اور سکس ٹین ہنڈر میگا ہٹس کی سپیڈ کے ساتھ اس کو پر آپ جو ہے وہ میکسیمم ریم لگا سکتے ہیں اب ہم دوستو اگر اس پروسیسر کی پرائس کی بات کریں تو یہ آپ کو مارکیٹ میں فورٹین تھاؤزنڈ روپیس کے اندر یوز کنڈیشن میں یہ پروسیسر جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد چل دیں دوستو اپنے نیکس کمپوننٹ کی طرف تو یہ جاتا ہے ہمارا دوستو مدربورڈ آج کے گیمنگ پیسی بیلڈ کے اندر دوستو ہم نے ایزرا کا جو کہ ایز سکسٹی ون کا جو مدربورڈ ہے وہ یوز کیا دوستو اور یہ بھی کافی فیمس قسم کا دوستو مدربورڈ ہے جو کہ آپ کے انٹل کے سیکنڈ جنیشن کے اور انٹل کے تھرڈ جنیشن کے دونوں پروسیسر کو سپورٹ کرتا ہے اور اس کے اوپر آپ کو اور آئے تھری کو اور آئے فائیور کو اور آئے سی سیکنڈ اور تھرڈ جنیشن کے دونوں قسم کے جو پروسیسر ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں جو بھی آپ کے بجڑ کے اندر آجائے اور اس کے علاوہ اس مدربورڈ کے اوپر دوستو آپ کو دو ریم کی جو سلوٹس ہیں وہ دیکھنے کو مل جائیں گی اور اس کے علاوہ چار آپ کو ساٹا تھری جن تھری کی ہائی سپیڈ ڈیٹا ڈیٹ ٹرانسولیٹ کے ساتھ جو دوستو پورس ہیں وہ دیکھنے کو مل جائیں گی اور اس کے علاوہ پیسی ایکسپرس سکسٹنگ کے لیے ڈی� ایڈیا تھری کی جو ریم ہے سکسٹین ہنڈر میگاٹس کی سپیڈ کے ساتھ میکسیمم لگا سکتے ہیں آپ ایٹ جی بی کی ایک سٹک بھی یوز کر سکتے ہیں اور چارچر جی بی کی دو سٹکس بھی یوز کر سکتے ہیں اکارٹنٹو یو بجڈ اور اس کے علاوہ اسی ایکسپرس ون کی جو سلوٹ ہے وہ بھی آپ کو اسی مدربورڈ کے اوپر دیکھنے کو مل جائے گی اس کے علاوہ آپ اس کے انپر اوپر سیکشن کی بات کریں تو وہ آپ کو یہاں پہ دو پی ایسٹو کے کنیک مل جائے گی تو کافی ویلی فور منی مدربورڈ ہے دوستو اور آپ کو کافی اچھی بیسٹ پرائسٹو پرفارمنس ریشو آفر کرتا ہے اور جس پرائس پوائنس پر آتا ہے دوستو وہ بھی کافی امیزنگ ہے یہ جو مدربورڈ ہے آپ کو دوستو ایس سکسٹی ون کا یہ آپ کو مارکیٹ میں یوز کنڈیشن میں تھرٹی فائی ونڈوڑ پیس سے لے کے میکسیمم فور تھاؤزنڈ پیس کے اندر ایزیلی اویلی بل ہو جاتا ہے اس کے بعد چلتا ہم دوست اپنے نیکسٹ کمپوننٹ کی طرف تو یہ آ جاتی ہے دوستو ریم آج کی گیمی کیسی بیلڈ کے اندر دوستو جو کہ ہم فیفٹی تھاؤزنڈ پیس سے لے کے میکسیمم فیفٹی فائیو تھاؤزنڈ پیس کے بجھٹ کے اندر بیلڈ کر رہے ہیں دوستو یہاں پہ ہم نے ٹوٹل ایٹھ جی بی کی ریم یوز کی ہے دو سٹکس کے اندر تاکہ ڈیول چینل میمری کے اندر ہماری ریم لگ سکے اور ہمیں میکسیمم سے میکسیمم گیمی کے اند دو مڈیول یوز کی ہیں ایٹھ جی بی کی ٹوٹل ریم یوز کی ہے ڈیڈیا تھری کی سکسٹین ہنڈر میگاہٹس کی سپیڈ کے ساتھ اور اس کی دوستو پرائس کی بات کریں تو یہ آپ کو ریم جو ہے مارکیٹ میں ایزیلی تھرٹی فائیو اندر پیس سے لے کے میکسیمم فور تھاؤزنڈ پیس کے قریب جو ہے وہ اویلیبل ہو جاتی ہے ڈیڈیا تھری کی اس کے بعد چاہتے ہیں دوستو پھر نیس کمپوننٹ کی طرف تو یہ دوستو آ جاتی ہے ہماری ایس ای بھی یوز کی ہے تاکہ ہمارے گیمنگ پیسی بیلڈ کو گیمنگ اندر میکسیمم سے میکسیمم جو پرفارمنس ہے وہ دیکھنے کو مل سکے اور یہاں پہ ہم نے ون ٹونٹی ایڈ جی بی کی ایس 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 ڈی یوز کی ہے اس کے دوستو پرائس کی بات کریں تو یہ آپ کو مارکیٹ میں دوستو یوز کنڈیشن میں یا نیو کنڈیشن میں تھرٹی فائیو اندر پیس سے لے کے میکسیمم فور تھاؤزنڈ پیس کے اندر دیکھنے کو مل سکتی ہے تو میں آپ آپ کو ریکمینڈ یہی کروں کہ آپ اس کو برینڈ نیو کنڈیشن کے اندر ہی بائک کر لیں کیونکہ یوزڈ اور نیو میں آپ پرائس کا ڈیفرنس بہت ہی نیرو رہ گیا ہے تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گے کہ آپ اس کو برینڈ نیو کنڈیشن کے اندر ہی ایس ایس ڈی کو ون ٹونٹی ایڈ جی بی والی جو ہوتی ہے اس کو بائک کر لیں اور یہ بھی آپ کو ریڈر ان رائٹ سپیڈ کافی امپریسیو قسم کی پروائیڈ کر دیتی ہے اس کے بعد سلطہ ہم اس کے گیمنگ پی سی بیلڈ کے اندر دوستو ہم نے فائیو ہنڈڈ جی بی کی ٹوٹل جو ہارڈ اسک ہے بیرا کھوڈا سی گیٹ کی طرف سے وہ یوز کی ہے جو کہ سیمٹی ٹو ہنڈڈ رپی ام کا آپ کو سپیڈ جو ہے وہ پروائیڈ کر دیتی ہے اور اس کے علاوہ سکس گیگا بیٹ پر سیکنڈ کا ڈیٹا ٹرانسفر ایڈ آپ کو آفر کر دیتی ہے تھرٹی ٹو ایم بی کے آپ کو اس کے اندر کیش میموری بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور اس اس کے بھی ہیلت اور پرفارمنس آپ کو ہنڈڈ پرسنٹ دی دیکھنے کو ملتی ہے یہ دوستو جو ہارڈ اس کے آپ کو یوز کنڈیشن میں مارکن میں فیفٹین ہنڈڈ رپیس سے لے کے میکسیمم سیمٹین ہنڈڈ رپیس کے قریب جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد چاہتے ہیں دوستو پر نیس کمپوننٹ کے طرف تو یہ جاتی ہے ہماری دوستو پاور سپلائی آج کے گیمنگ پیسی بیلڈ کے اندر دوستو ہم نے ٹوٹل جو ہے وہ فائیو جی ایفیشنٹ پاور سپلائیز ہوتی ہیں جو کے ایٹی پلس برانج سیٹیفیڈ پاور سپلائیز ہوتی ہیں اور آپ کے گیمنگ پیسی کے تمام کمپوننٹس کو سیفٹی بھی پروائیڈ کرتی ہیں اور ان کی لائف کو بھی کافی زیرہ لانگ لسٹنگ اور ڈیوریبل بنا دیتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے گیمنگ پیسی بلڈ کی آوراال جو پرفارمنس ہوتی ہے اس کو بھی انہنس کرتی ہیں اب ہم دوستو اگر اس پاور سپلائی کی پرائیز کی بات کریں تو اس پاور سپ پرننٹ کی طرف تو یہ جاتی ہی ہماری دوست ایک بیسک کیسنگ آج کے گیمنگ پیسی بیلڈ کرنے دو کہ ہم دوستو فیفٹی تھاؤزنڈ پیس سے لے کے میکسیم فیفٹی فائف تھاؤزنڈ پیس کے بجٹ کے اندر بیلڈ کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپشن یہی ہے کہ ہم یوز کنڈیشن کے اندر جو کولر ماسٹل کی تھرمل ٹیکی یہ انٹیک کی دوستو کیسنگز آتی ہیں وہ ہی ہم یوز کر سکتے ہیں اور وہ ہی ہم آج کے گیمنگ پیسی بیلڈ کے اندر یوز کریں گے اور اس طرح کی جو کیسنگز ہوتی ہیں یہ آپ کو یوز کنیشن میں مارکیٹ میں فیفٹین ہنڈڈ رو پیس سے لے گے میکسیم تو تھاؤزن پیس کی پرائس رینج کے اندر ایزلی دیکھنے کو مل جاتی ہیں اس کے بعد چلتے ہیں دوستو اپنے موسٹ امپورٹن کمپوننٹ کی طرف تو یہ آجاتا ہے دوستو ہمارا گرافک کار آج کے گیمنگ پیسی بیلڈ کے اندر دوستو ہم نے جو گرافک کار یوز کی ہے وہ گیگا پیٹ کی طرف سے جی فور جی ٹی ایکس ٹین سکسٹی تھری جی بی ریم والا جو ویرینٹ ہے وہ یوز کی ہے دوستو ون نینٹی ٹو بیٹ کا گرافک کارڈ ہے جی جی ڈی ار فائیو کی اس کے اندر آپ کو وی ریم دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے علاوہ یہ دوستو جو گرافک کارڈ ہے ون ٹونٹی وارٹ کی ٹی ڈی پی کو پر کام کرتا ہے اور یہ پاسکل بیسٹ ایک آرکی ٹیکچر کے اوپر بیسٹ ایک دوستو گرافک کارڈ ہے اور جی ٹی ایکس ٹین سکسٹی جو تھری جی بی ریم والا ویرینٹ ہے یہ دوستو آپ کو گیمنگ اندر بہت ہی اچھی قسم کی جو پرفارمنس ہے یہ پروائیڈ کر دیتا ہے اور آپ اس گرافک کارڈ کو یوز کرتے ہوئے آپ ٹین ای ٹی پی ہائی سیٹنگ کی اوپر آئی سیون تھری سیون سیمیٹی کے ساتھ ہنڈر ایف پی ایس جو ہیں وہ تمام ٹرپل ایٹ ٹیٹلز کے اوپر ایوری کے ساتھ اچیو کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹین ایٹی بھی الٹرا سیٹنگ کے اوپر بھی آپ اسی گرافک کارڈ کو یوز کرتے ہوئے سکسٹی ایف پی ایوری کے ساتھ تمام ٹرپل ایٹ ٹیٹلز کے اوپر اچیو کر سکتے ہیں تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ کتنا پارفل قسم کا گرافک کارڈ ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو کوڈا کوئرز ہیں وہ بھی آپ کو کافی ایمپریسیو قسم کی دیکھنے کو مل جاتی ہیں اور اس کے علاوہ اب ہم دوستو اس کی بیس فرکنسی کی بات کریں تو وہ آپ کو یہاں پہ ففٹین ہنڈ انڈ ففٹی سکس میگا ہٹس کی اس کے اندر بیس فرکنسی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور سیمٹین ہنڈ انڈ سیمٹی ون میگا ہٹس کے قریب آپ کو اس کے اندر بوسٹ فیکنسی ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اس کے علاوہ اس گرافک کارڈ کا دوستو پلس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ یہ جو گرافک کارڈ ہے آپ کو سٹریمینگ کے اندر بھی کافی زیادہ جو ہیلپ ہے وہ پروائیڈ گیتا ہے اس کے جو سٹریمینگ کے اندر پرفارمنس ہے وہ بھی آپ کو کافی بیٹر دیکھنے کو ملتی ہے اور اوورال گیمینگ کے اندر بھی اس گرافک کارڈ کی جو پرفارمنس ہے جی ٹی ایکس ٹین 6860 3GB RAM والے ویرین کی جو پرفارمنس سے آپ کو overall better دیکھنے کو ملتی ہے even اس کی جو پرفارمنس Size آپ کو RX 570 سے بھی better دیکھنے کو ملتی ہے Gaming اور streaming کے اندر اور یہ Graph不用… Literally آپ کے RX 570 کو beat کر دیتا ہے game and streaming کے اندر کیونکہ اس کی جو streaming کے جو encoder ہیں وہ آپ کو کافی improved تیکھنے کو ملتی ہے اور اس کے جو gaming کی performance ہے وہ بھی آپ کو کافی impressive دیکھنے کو ملے گی as compared to RX 570 اس لئے میں نے دوستہ یہ Graphic card جو ہے وہ choice کیا ہے تاکہ آپ ایزی لی اس گیمنگ پی سی کے اوپر آپ سٹریمنگ بھی کر سکیں ایڈیٹنگ رینڈرنگ بھی کر سکیں گیمنگ بھی کر سکیں اب ہم دوستو اگر اس کے مزید کوئی سپیکس کی بات کریں گرافک کارڈ کے تو یہاں پہ آپ کو دو ڈیوی ای کی پورٹ ایک آپ کو ایز ڈی ایم ای کی پورٹ اور ایک آپ کو ڈسپلی کی پورٹ دیکھنے کو مل جائے گی اور ایک آپ کو سکس پین کا جو کنیکٹر ہے وہ بھی ایکسٹر پاور دینے کے لیے چاہیے ہوگا جو کہ آپ کو آج کی ہماری پاور سپلی کے اندر دیکھنے کو مل جائے گا اب ہم دوستو اگر اس گرافک کارڈ کی پرائس کی بات کریں تو یہ آپ کو مارکیٹ میں دوستو جو گرافک کارڈ ہے میکسیمم جو ہے وہ 24,000 روپیس کے اندر یوز کنڈیشن میں ایزی لی دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کے اوپر آپ 1080p ہائی سٹنگ کے اوپر 100FPS ایبریج کے ساتھ تمام ٹرپل ایٹ ٹائٹلز کے اوپر اچیو کر سکتے ہیں گیمنگ کی صورت میں تو یہ دوستو آج کی ہماری ویڈیو تھی جس کے اندر ہم نے 50,000 روپیس سے لے کے میکسیمم 55,000 روپیس کے بجر کے اندر ایک ایسا گیمنگ پیسی بیلڈ کیا ہے جو کہ آپ کو گیمنگ کے اندر بھی بہت امیزنگ کسیم کی پرفارمنس ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے اور اس کے علاوہ سٹریمنگ کے اندر بھی آپ کو کافی امپریسیو کسیم کی جی پرفارمنس ہے وہ پروائیڈ کر دے گا تو یہ دوستو آج کی ویڈیو تھی آپ کو پسن آئی ہوگی آپ ہماری چینل موسنز آفر ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں ساتھی بل آکن کو پریس کر دیں سب سے پہلے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے اور اس کے علاوہ آپ ماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں ماری ویڈیو کو دوستو لاس تک دیکھنے کے لیے شکریہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ